نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن سپورٹس اور سواگت ہے آپ کا ہماری تازہ اپ ڈیٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ ابھیلاش بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پہلا ونڈے مقابلہ ہیدرباد کے رانجیف گاندی اسٹریڈیم میں کھیلا جا رہا ہے جہاں پر آسٹریلیا کے کپتان آرن فنچ نے ٹوس جیتا ہے اور پہلے پلے بازی کا فیصلہ کیا ٹوس کے دوران آرن فنچ نے کہا کہ ہم آج زیادہ سے زیادہ رن بوٹس پر لگائیں گے اور اس کے بعد بھارتیہ ٹیم کو یہ کہیں گے کہ بھئیہ آپ اتنے رن چیز کر کے دکھاؤ سابطور پر ویراد کولی اور ان کی ٹیم کے لیے سمسیا ہے کہ وہ جو بڑا ٹوٹل ہے وہ چیز نہیں کر پا رہے حالانکہ ہیدرباد کا جو میدان ہے وہ اتنے زیادہ ہائی سکورنگ میدانوں میں سے نہیں مانا جاتا ہے یہاں پر دو سو ساٹھ دو سو ستر جو ہے آپ وہ آپ ڈیپینڈ کر سکتے ہو ڈیپینڈس آن یور بولنگ لیکن یہاں پر جس طرح سے آج بھارت کی گیندبازی ہوئی اب تک آپ کو بتا دے اب تک کا جو بیورہ ہے میکسویل فیکٹر جو ہے وہ آ چکے ہیں میدان پر پندرہ گیندوں میں اٹھارہ رن بنا کر ناباد ہے پیٹر ہینڈس کو ہم بھی اچھی پاری کیل رہا ہے انیس رن ستہائیس گیندوں میں ناباد یہاں پر آج جو اگر گیندبازی کی بات کی جا تو سب سے بہترینی سپیل اب تک محمد شمی نے ڈالا ہے چار اور دو میڈن اور محض چھے رن دیئے ہیں اگر ہم ان کی اکانومی کی بات کریں تو صرف ایک دشملہ پانچ شون ہے یعنی کی دو رن سے بھی کم آج جس طرح کی گیندبازی محمد شمی نے کی ہے اور جسپرید بومرہ چھے ہوار چھتیس رنے ایک وکیٹ ایسا لگ رہا ہے کہ 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 بومرہ کو بھید لیا ہے اب تک بومرہ جو ہے پہلی ٹی ٹوینٹی میں تو اچھے اثردار ثابت ہوئے تھے لیکن اس کے بعد جو ہے پوری طرح سے آسٹریلیا نے ڈومینیٹ کر کے رکھا ہے جسپرید بومرہ کو مارکس ٹوینس اور اسمان خواجہ کے بھی چچی ساجداری ہوئی تھی اور اس کے بعد دو بڑے جھٹکے آسٹریلیا کو لگے پہلا تو سٹوینس کے روپ میں لگا تھا اور اس کے بعد اسمان خواجہ یہ اسمان خواجہ کے ساتھ دکت بھی آ رہی ہے کہ آپ پاری کو سوار دیتے ہیں پاری کو بچاتے ہیں لیکن جب فل کھانے کی باری آتی ہے پھر جب ڈومینیٹ کرنے کی باری آتی ہے تو آپ اپنا وکیٹ جو ہے وہ تھوڑ کر دیتے ہیں یہ تھوڑا چا اسمان خواجہ کے ساتھ دکت ہے اس پر کام کرنا ہوگا ویجیش انکر تین اور اب تک ڈال چکے ہیں بائیس رن دیئے ہیں کلدی پیادہ پانچ اور اٹھائیس رن دے کر ایک وکیٹ روین جڑے جا پانچ اور کفایتی رہے ہیں پندرہ رن دیئے ہیں کدار جادب میں چھے اور میں پچیس رن دے کر ایک وکیٹ یعنی کی جو پانچوے گیندباس کے جو اورس نکالنے تھے وہ نکال دیئے ہیں لگ بگ ایک اور اور رہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کدار جادب کریں گے وہ اور یا پھر ویجیش انکر کریں گے لیکن اب تک اگر آپ دیکھیں اب تک کا جو حال ہے وہ فیلال بہت اچھا آسٹریلیا کے لیے بھی نہیں ہے اور بہت اچھا بھارت کے لیے بھی نہیں ہے کیونکہ گلن میکسویل اور یہاں پر پیٹر ہینڈسکوم کریس پر ٹکے ہوئے ہیں اگر یہ دونوں پیتالیس اوار تک ٹکتے ہیں تو ظاہر طور پر آسٹریلیا دو سو ستر دو سو اچسی بنائے گا تین سو تک کے آس پاس بھی جا سکتا ہے فیلال اگر آپ دیکھیں تو پروجیکٹڈ سکور جو ہے وہ فیلال دو سو تیس دو سو پہتیس کے آس پاس بتایا جا رہا ہے لیکن بھارت کو اگر یہاں پر روکنا ہے اور آسٹریلیا کو یہ مات جیتنا ہے تو اس اسٹریلیم پر کم سے کم آپ کو دو سو تیس تک آسٹریلیا کو روکنا پڑے گا کیونکہ آسٹریلیا اگر دو سو تیس پلس بنائے گا تو بھارت کے بلے بازوں کو بھی ڈومینیٹ کرنے میں ان کو زیادہ دکت نہیں آئے گی اگر ان کو روید شرما یا ویرات کو لی میں سے کسی ایک کی بھی وکٹ مل گئی تو وہ پوری طرح سے ڈومینیٹ کر جائیں گے بھارتی ٹیم کو کیونکہ آپ کے پاس پر بیٹنگ لائن اپ ہے نہیں امبتی رائیڈو اور کیدار جادب سم اتنی امید رہی کرتے ہیں سپیشلی مہندر سنگھ دونی نمبر چار کھیلیں گے نمبر پاچ کھیلیں گے یہ بھی دیکھنا اور دل پیشت ہوگا بھارت کی آج بیٹنگ میں آج ڈپ ہے لیکن ابھی بھی ایک اور وکٹ یہاں پر گر چکا ہے آسٹریلیا کو چوتھا بہت بڑا جھٹکا لگ گیا ہے بہت اچھی گیند یہاں پر ڈالی تھی کھل دی پی آدم نے اندر آتی ہوئی گیند کو پیٹر ہنسکوم جو ہے وہ نہیں بھاپ پائے اور مہندر سنگھ دونی جب وکٹ کی پیچھے خڑے ہو تو ان کو ٹائم نہیں لگتا ہے ایک سیکنڈ نہیں لگتا ہے لیکن جس طرح سے یہاں پر وکٹ ملی ہے آسٹریلیا ہی ٹیم کو اب یہاں پر اندر آتی ہوئی گیند کو تھوڑا سا سٹیپ آؤٹ کر کے کھلنا چاہ رہے تھے لیکن یہاں پر آسٹریلیا بلے باز یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ بھارت کی پچھ پر بھارتی سپنرز کے سامنے بلے بازی کر رہے ہیں حالانکہ ہنسکوم جو ہے سپن کے اچھے وکلپ مانے جاتے ہیں آسٹریلیا کی ٹیم میں لیکن جس طرح سے پیٹر ہنسکوم نے پردرشن کیا ہے جس طرح سے پیٹر ہنسکوم کا جو پردرشن رہا ہے بھارت کے خلاف آج کے مائچ میں ہنسکوم جو ہے وہ بیک پوٹ پر ہے اب دیکھنا ہوگا کہ بھارتی ٹیم اور کتنا بہتر طریقے سے یہاں پر آسٹریلیا کو ڈومینیٹ کرتی ہے فیلال بھارت چھے گیند بازو کا استعمال کر چکا ہے جو اس کے پاس option ہے اور بھارت نے پوری طرح سے ڈومینیٹ کیا ہے آسٹریلیا کو اس آف ناؤ تیس آور کا خیل قریب باقی ہو چکا ہے اور بیس آور بچے ہیں آسٹن ٹورنر آئیں گے آسٹریلیا کے لیہاں تو بیٹنگ لائن اپ خاصا لمبا ہے ناثن کولٹر نائل ہے پیٹ کمینز بھی پلے بازی کر سکتے ہیں بہت لمبا بیٹنگ لائن اپ ہے انفیکٹ اگر ہم کہیں آسٹریلیا کے لیہاں سے تو یہاں پر بھارت کو کم سے کم دھائی سو کے اندر یہاں روکنا پڑے گا کہ اگر دھائی سو بن گئے آسٹریلیا کے جو کی دکھ رہے ہیں پوسیبل اگر یہاں ان کے پاس وکٹے رہ گئے ہیں گلن میکسویل میں سے کوئی ایک گلن میکسویل اور الیکس کیری میں سے کوئی ایک رہ گیا تو یہ لوگ باجہ بجا سکتے ہیں یہ لوگ اترین رنس بنا سکتے ہیں بورڈ پر کہ بھارت کوئی لوگ بیک فوٹ پر ڈھکیل پاہے پھلال اگر دیکھیں آپ بھارت ڈومینیٹ کر رہا ہے لیکن اگلے 20 اور میں بھی دیکھنا درچاس پھوگا کہ بھارتی ٹیل کس طرح سے پردرشن کرے گی اس کا اپ ڈیٹ میں ترہ ہی بنے رہی ہے نیکسٹ نائن سپورٹس کے ساتھ لگتار اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ رہی ہے